کیا زکر کیا اور ریسرچ ان کو کرنی آتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ریسرچ کے کون بنیادی طور پر فاؤنڈر تھے یو اینو میں نام کوئی اور لے رہے ہیں یہ ان کا حال ہے حال کیا ہے پاکستان کے جو ہمیں اب لگ رہے ہیں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ یوں لگتا ہے کہ یہ ازادی کی بات کرتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کرتے ہیں بیچ میں کبھی کبھی ہند بنے گا پاکستان کی بات بھی کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں مولا جاتر سلطان رائی کی فلموں والی ٹھیک ہے نا جی تو اطلاعات تو یہ آ رہی ہے کہ اس طرف کا جو کشمیرہ بھارت کا جو کشمیرہ وہ تو ڈن ڈیل ہے پہلے بھی ڈن ڈیل تھا اب تو بالکل ڈن ڈیل ہے او در کوئی انڈیپینڈنس کی بات چیت ہو سکتی ہے یہ بیٹھ ٹھیک ہے ہم کشمیر میں جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے وہ اگر بالکل انڈین یا پاکستانی پرسپیکٹیو سے بالکل اس کو کلیر کر کے بالکل حقائق پہ بات کریں تو دو چیزیں کلیر ہیں اس چیز میں ایک تو جو جمہو انڈ کشمیر ہے اس پہ جب سے پانچ اگز کے بعد سے جب سے آرٹیکل 370 کا وہ ابڑوگیشن ہوئی ہے اس کے بعد سے جو پاکستان ایک فیر کا ایک چیز کر رہا تھا انٹرنیشنل کمیونیٹی میں بھی اور انٹرنیشنل کمیونیٹی میں بھی کنسرن تھے کہ شاید آسا ہوگا کہ کوئی پاپولر اپرائزنگ ہو چلیں آپ کہہ لیں کہ جی چکے انڈین فورسز بہت بہت زیادہ ہیں ادھر تو پاپولر اپرائزنگ اس لیے نہیں ہو رہی لیکن اس کے کوئی سائنز ہو انڈین فورسز ہر گاؤں ہر بندے کے گھر پہ تو نہیں کھڑی ہوئی اس کے کوئی سائنز ہو کوئی کوارڈینیٹیڈ افٹ ہو کوئی بات ہو کوئی چیت ہو ایسا کچھ ابھی تک نظر نہیں آیا اگر اس پانچ بہت پرانی بات ہو گئی اب ہم اکتوبر کے تھرڈ ویک میں آئے تو ابھی تک ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جبکہ وہاں پر وہ جو نارمل سیچویشن جو انڈیا نے وہ جو کرفیو والی اور وہ ساری صورتحال پانچ شکست کے بعد کی ہوئی تھی اس میں اب یہ ویری فائبلی ریپورٹ کیا کر رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کہ اس میں بہت زیادہ ایز ہے جو دکانیں ہیں وہ اب کھلتی ہیں ہاں سکول میں ابھی سٹوڈنٹس نہیں آ رہے ہیں ٹرانسپورٹ پبلک نہیں چل رہی ہے لیکن پرائیویٹ ٹرانسپورٹ اتنی ہے کہ ٹریفک جامز ہیں اور جنرلی جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں وہ ہر جگہ آویلیبل ہیں یہ یہ ایک فیکچول آن گراؤنڈ صورتحال ہے اب اس کے بعد بھی اگر آپ کسی کو یہ امید آس ہے کہ جی جب بلکل سارا کچھ نارمل ہوگا تو بلکل نارمل سے بلکل قریب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ انٹرنیشنل جو ٹیلی فون سرویس ہے وہ بھی شروع ہو گئی امران خان صاحب جو یو اینو میں بھی کہتے رہے ہیں ہر جگہ کہتے ہیں جی جی کہ ذرا آپ یہ کرفی اٹھا کے دیکھیں ٹیلی فون دی میں ختم کھول کر کے دیکھیں وہاں پہ جینو سائیڈ بارکی شروع کر دیگی خون کی نہریں بلک بات ہو جائے گا اور جلس ہے یہ کہندر اٹھا گیا میں یہی تو بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو فیر مانگرنگ مانگرنگ سپیشلی پاکستان سے ہم سن رہے تھے ویسا کچھ نہیں ہے آن گراؤنڈ ابھی تک ویسا کچھ نظر نہیں آیا کل ہو جائے مجھے نہیں پتا لیکن کل ہونے کے لیے بھی کوئی سائنز ہونے چاہیے وہ سائنز ابھی تک نہیں ہے آن گراؤنڈ اور جو آن گراؤنڈ سیچویشن ہے وہ میں نے آپ کو بالکل انبائیس لی بتانے کی میں کوشش کھا رہا ہوں کہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں آویلیبل ہیں مارکیٹس کھل رہی ہیں ڈاکٹرز آویلیبل ہیں ہاسپیٹلز کھلے ہوئے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ آویلیبل نہیں ہے فیلحال اور جو کشمیر سرینگر اس کے اس میں سٹوڈنٹس ابھی نہیں آ رہے لیکن انٹر وہ جو موبائل کمیونکیشنز ہیں وہ کھل گئی ہیں یہ صورتحال جو سٹوڈنٹ نہیں آ رہے یا کوئی تھوڑی بہت ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہے پبلک ٹرانسپورٹ یہ بھی آپ کو گھاٹی کے یعنی ویلی کے کچھ ڈسٹرک میں نظر آتا ہوں اور جمعوں میں اسی کو صورت نہیں ہے جمعوں میں تو نہیں ہے جمعوں میں کشمیر ویلی کی بات جو کشمیر میں ویلی میں بھی دس ڈسٹرکٹ ہیں ان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ڈسٹرکٹس میں کوئی ایسا ایشو اب نہیں رہا لیکن یہ جو ڈسٹرکٹ ہیں یہ گھاٹی کے وہ خاص پاپولیشن والے سری نگر والے ڈسٹرکٹس ہیں میں بتا رہا ہوں کہ جو اگر کوئی اس چیز کے بعد دیکھیں جو ہوتی ہے نا اپرائزنگ اس کے کچھ سائنس پہلے آ جاتے ہیں اندرس کے کوئی ٹیرر ریسٹ انسیڈنٹ ہو ٹیرر ریسٹ انسیڈنٹ کے سائنس نہیں نظر آتے ہیں لیکن اپرائزنگ ہے یا کوئی مومنٹ ہے یا پبلک میں کوئی وہ ہے سینٹیمنٹس ہیں تو وہ نظر آ جائیں گے چاہے وہ انڈین آرمی وہاں پر ہے یا نہیں ہے تو میں وہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس طرح کے سائنس ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہے آگے 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 چلتے آپ نے کشمیر کی بات کی بہت انٹرسٹنگ بات یعنی پاکستانی کشمیر کی پاکستانی کشمیر میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ کشمیر بنے گا خود مختار انڈیپینڈنٹ کشمیر کے نعرے سن رہے ہیں یہ نعرے پہلے لگانے کی اجازت نہیں تھی جے کیل ایف کے وہ جو جمع کشمیر لیبریشنل فرنٹ امانولا خان کی بنائی ہوئی تھی ان کو بھی وہ لنڈن جانا پڑ گیا تھا کیونکہ ان کی پالیسی کشمیر کے حوالے سے چینج ہوتی رہتی تھی کبھی مجاہدین والی پالیسی ہے تو کبھی بات کی پالیسی ہے تو کبھی کیا ہے تو اس سنس میں اب وہ جو آوازیں ہیں انڈیپینڈنٹ کشمیر کی اور وہ آوازیں بغیر اجازت کے نہیں آتی ہوتی ہیں پبلک کی طرف سے پاکستانی کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں جے کیل ایف پاکستان کی طرف سے نعرے لگاتے سنے گئے کشمیر بنے گا خود مختار جے کیل ایف تو پاکستان میں ہے جے کیل ایف کو ہسٹوریکلی سپورٹ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی دے تو پھر کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ سپورٹ دے رہی ہے کہ انڈیپینڈنٹ کر لو میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو سائنز ہیں کہ پاکستانی کشمیر میں انڈیپینڈنٹس کے نعرے لگ رہے ہیں اب اس کو میں جو آن گراؤنڈ فیکچل سیچویشن ہے اس سے میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں فیکچل سیچویشن یہ ہے کہ کشمیر میں جو انڈیا نے اپنے جو بورڈرز ہیں اس کو انٹرنیشنل بورڈر بنا کے سیکیور کر دیا ہوا ہے انڈیا نے یہ کلیرلی ورلڈ کو ایک میسیج دیا ہے انکلوڈنگ پاکستان کہ کشمیر انڈیا کا وہ نگوشیبل نہیں ہے اس پر ہمیں ورلڈ کے کسی کیپیٹل سے کوئی خاص اپوزیشن بھی نظر نہیں آ رہی ہے اوکی یہ تو بات ٹیہ ہو گی اب بات کشمیر کا ایک دوسرا پارٹ ہے جو پاکستان کے پاس ہے وہاں پر انڈیپینڈنس کے نعرے لگ رہے ہیں انڈیپینڈنس کے نعرے کوئی پتہ نہیں وہ لوگ خود لگا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ تو خود کچھ ہوتا نہیں ہے وہ بھی ہیویلی ملیٹرائزڈ ہے جیسے جمہو کشمیر ملیٹرائزڈ ہے ویسے پاکستانی کشمیر بہت ہیویلی ملیٹرائزڈ ہے تو اس کی ایک ہسٹری بھی ہے وہ انسرجنسیز کی ٹیروریزم کی ہر چیز کی تو وہاں پہ اگر جو نعرے لگ رہے ہیں تو اس سے اگر آپ کوئی سائنز ٹیل ٹیل سائنز لینا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات شاید فیچر میں نہ ڈسکس ہو کہ کشمیر جس جس نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے وہ پاکستانی پارٹ ہے کیونکہ جمہو کشمیر پورے کا اگر انڈیپینڈنٹ ہونا ہوتا اس طرح کی بات ہوتی تو پھر وہ ہیجنگ پہلے نہ ہو جاتی وہ جو انٹرنیشنل بورڈر ہے جس کو وہ انہوں نے یونین ٹیریٹری ڈیکلیئر کر کے سارا کچھ اپنے کانسٹیوشن کے حساب سے انڈیا نے کر لیا ہوا ہے تو وہ پہلے شاید نہ ہوتی تو اب میرا خیال ہے اگر کوئی بات ہوگی انڈیپینڈنس کی تو انڈیپینڈنس کی تو سائنس تو پاکستانی کشمیر سے انڈیپینڈنس کے اگر پاکستانی سائیڈ کا کشمیر انڈیپینڈنس کی طرف جاتا ہے تو کیا پھر وہ صرف کشمیر ہی آئے گا پاکستانی نہیں نہیں یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ وہ خالی پھر کشمیر وہ تو پھر فیوچر میں تو یہ ایک ڈومینوز ایفیکٹ ہوتا ہے نا اس طرح کی چیز کا دیکھیں یہ جو انسرجنسیز کی مومنٹس ہیں اس پہ کیوں سٹیٹس اتنا زیادہ سنسٹیو اور کانشیس ہو جاتی ہیں کہ نہیں الگ ہونے دینا شاید وہ تو پریسیڈنٹ بن جاتا ہے وہ وہ ایک ڈومینوز ایفیکٹ کر دیتا ہے وہ ایک چین ریاکشن کر دیتا ہے پاکستان تو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے تو پاکستان میں مغلہ دیش کی صورت میں اور اب یہ ایبروگیشن آرٹیکل سیمیٹی بھی ہاں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال بلوچستان میں اچھی نہیں ہے ہیویلی ملیٹرائزد ہے ملیٹری آپریشن پچھلے تین چار سال سے چل رہا ہے اور اس وقت وہاں کے لوگ لوگوں کا بالکل پاکستانی سٹیٹ کے ساتھ ایموشنل یا کانسٹیوشنل کنیکشن نہیں رہ گیا اسی طرح کی صورتحالہ فٹا میں ہم ڈیویلپ ہوتی دیکھ رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھے سائنس نہیں ہوں گے کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات ہوتی بھی ہے تو کشمیر کو انڈیپینڈنٹ فرض کریں تو کیا اس لیے پاکستان کی لیڈرشپ بخلائی ہوئی ہے یا باڈی لینگویج ہمیں بڑی ان کی تف نظر یا مشکل نظر آ رہی ہے تف تو نہیں کہنا چاہیے دیکھیں ان کو گراؤنڈ ریالیٹیز کا میں سمجھتا ہوں تاہیر صاحب ان کو بھی اچھی طرح آئیڈیا ہے آپ پبلک بلسٹر اور مطلب بیکار قسم کے وزیروں سے جو مرضی کہتے پھریں یہ اتنے زیادہ میرے خیال بلائنڈ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ کہ جی وہ یہ maximum relevant پاکستان اس ساری situation میں رہ سکتا ہے وہ relevant رہنے کی ہی کوشش کریں گے دو کوششیں میرے خیال پاکستان کرے گا کرے گا اور اگر کوئی state of پاکستان ایک یونیفائیڈ کوئی چیز ایک ایسی ہے جو کہ اپنے انٹرسٹ میں یا اپنے لوگوں کے انٹرسٹ میں سوچے تو اس وقت اسے یہ سوچ رہی ہوگی یا سوچنا چاہیے کہ جی ہم پاکستان کو integrate کیسے رکھ سکتے ہیں اور پاکستان کو regional as a regional economic اس میں پائے میں relevant کیسے رکھ سکتے ہیں کیا واقعی ایسا سوچ رہے ہیں جو ان کی حرکتیں ہیں میرا نہیں خیال جو ان کی حرکتیں ہیں وہ میں ایسا نہیں بنایا ہاں وہ recently ابھی دیکھئے کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں recently جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑی rally نکالی کراچی میں اور rally سے پہلے ایک جو ہے نا مزاقہ خیز انٹر وہ پرومو teasers بھی انہوں نے release کیے بچوں کو modern school کے بچوں کو بٹھا کے وہ professional ویڈیو بنائی گئے کہ جناب ہم جب بہت اگلے سال بہت جلد ایسا سامنا آئے گا کہ ہم قبضہ کر لیں گے بھارت پہ شملہ کی چھوٹیوں میں شملہ کی سہر کریں گوہ میں گھر خریدیں گے گائے کے گوشت مطلب ریڈیکیولس لینگویج ہے گائے کے گوشت کے کباب کھائیں گے تیلی بیٹھے offensive وہ پھر کہتا ہے کہ آر ایس ایس ایک بچے کے موں سے کلوایا جاتا ہے کہ آر ایس ایس جو ہے اس کے دہشت گردے سن لو ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں کیا اس پوزیشن میں ہیں اس طرح کی ویسے تو پوزیشن میں کوئی ہوتا بھی ہے country جیسے بھارت ہے تو اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرتا ہے نہیں نہیں بالکل یہ جو لوگ بھی یہ کچھ کر رہے ہیں ظاہر ہے پاکستانی establishment ہی کرواتی ہے سارے پاکستان میں ایک آپ نے بھی زمانے وہ عمر گزاری بڑے closely دکھا ہے پاکستان ایک ایسی fake place بن چکا ہے بڑی دیڑ سے 70s تک شایدہ سنی تھا اس کے بات سے کہ جہاں پر نہ تو extremism یا جو مذہبی sentiments ہیں نہ وہ genuine ہیں وہ بھی establishment sponsored ہیں even liberalism be establishment sponsored یہ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے مطلب اچھا ایک ہوتا ہے model کہ جی آپ یہ کوشش نہیں کرتے آپ کا اتنا control ہوتا ہے society پہ کہ آپ کیوں ہمیں liberal بنتے پھر ہیں یا وہ بنتے پھر ہیں آپ ٹھیک ہے جو نورتھ کوریا کی طرح جاں ساری دنیا ہے ہم بھی لیکن یہ بقیدہ کوشش کر کے liberal faction create کرتے ہیں کوشش کر کے آپ یہ extremism مولویوں کے ساتھ تو ان کا پیار بڑی دیڑ سے ہے یہ جس ویڈیو کی آپ بات کریں میں نے بھی دیکھی ہے یہ یہ ویڈیو میں اس میں یہ ہے اس لیے تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا مدرسوں کے سکول سکولوں کے بچے ہوتے تھے طالبان سٹائل میں گنے پکڑی ہوئی ہیں اب جناب سارے بڑے modern بچے وہ کر کے جماعت اسلامی بنانے والی ہے جماعت اسلامی تو کیا یہ جو آپ جو liberalism کی بات کر رہے ہیں میں پاکستان کو تین طہوں پہ دیکھتا ہوں ایک تو ہے بلکہ چار طہوں میں دیکھتا ہوں ایک تو ہے وہ ملایت کے circles اس کی طے دوسری طے ہے جو یہ واقعی progressive اور liberal element ہوتے تھے وہ ابھی بھی ہیں کہیں نہ کہیں بہت کم ہیں بہت کم ہیں لیکن وہ بھی in fact جہاں سے میں آ جاتے ہیں ان کے اور ایک ہوتا ہے یہ جو وہ بڑا جیب و غریب liberal liberalism ہے ملاب بھی ہوگا سلیولیس شرٹ بھی چلیں گی you know وہ عمران خان کی ٹائپ کی ٹھیک ہے نا جی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا ہے اس کو میں liberalism بھی کہو گا وہ صلی اللہ علیہ وسلم downright hypocrisy کہو گا downright hypocrisy نہیں میں اس کو confusion کروں گا confusion بھی میں hypocrisy جو ہوتی ہے نا رضوان صاحب وہ بڑے سمیدار لوگ پھر بھی کرتے ہیں چونکہ hypocrite کو پتا ہوتا ہے کہ وہ hypocrite اور وہ کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے شخص at least dead person has revelation یا یہ hypocrisy مجھے کرنی پڑ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ پھر بھی